بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام اہل وطن کو تمام دیکھنے والوں کو عید الازہ کی بہت بہت مبارک بات آج عید قربہ یعنی دس زلج ہے اور خاص طور پہ آج کی یہ جو آج کا دن ہے یہ ہم عید قربہ کے طور پہ بناتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اسے عید عیسار کہنا چاہیے یا قربانی کی عید ہم اسے عام طور پہ بڑی عید بھی کہتے ہیں اس لیے کہ داہر سی بات ہے قربانی کی ایک الگی خوشی ہوتی ہے جن گھروں میں قربانی ہوتی ہے وہاں پہ بھی خوشی ہوتی ہے جن گھروں میں کسی وجہ سے قربانی نہیں بھی ہو پاتی تو اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ ہمیں اپنی ان خوشیوں میں ایسے لوگوں کو شامل کرنا ہے جو شاید عام دنوں میں گوشت کھانے سے یا مٹن کھانے سے مستحق رہتے ہیں نہیں کھا پاتے اور یہی وہ دن ہوتا ہے جب خاص طور پہ عید کے تین دن جب ہر گھر سے گوشت کی یا بار بی کیو کی یا ان تمام چیزوں کی خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں ناظرین اس سال جو خاص طور پہ بخرید ہے اس کی خوشیاں دو بالا ہیں کیونکہ ایک طرف تو بخرید بڑی عید بڑی خوشیاں دوسری جانب آگست کا یہ مہینہ اور پھر آج بارہ آگست یعنی اب کل تین دن رہ گئے ہیں جشن آزادی میں یا یوم آزادی میں جشن تو بیسے ہم پورے مہینہ ہی آگست کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ آزادی کا مہینہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ بہتر سال اب پاکستان کو ہو چکے ہیں آزاد ہوئے آج ہم یعنی ہم دو دن کے بعد تیہ تروہ یوم آزادی بھی منائیں گے تو اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوشیاں اس لیے ہیں کہ یہ عید بڑی عید ہونے کے ساتھ ساتھ ہری عید بھی ہے یعنی پاکستان کے یوم آزادی کی بھی یہ عید ہے ہم نے سوچا کہ آپ کی اچھی اچھی گیسٹ سے ملاقات کروائیں اور عید کے اس دن کی خوشیوں کو ہم آپ کے ساتھ مل کے دوبالا کریں ہم اپنی کچن سیگمنٹ میں بھی جایا کریں گے یعنی آج کے اس شو میں مہران سپائسز کے تعاون سے کچن سیگمنٹ بھی پیش کیا جائے گا ساتھی ساتھ مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے سب سے پہلے اپنی پہلی مہمان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل خبروں پر سب کا بڑا زور ہوتا ہے یا کرنٹ افیرز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں کرنٹ افیرز شوز نہ دیکھے جاتے ہو یا سیاست سے لوگ شوق نہ رکھتے ہو اور ہمارے ہاں کے کرنٹ افیرز شوز ہوتے بھی ایسے سپائسی ہیں کہ شاید کھانوں میں اتنی مرچے نہ ہوتی ہوں جتنی کرنٹ افیرز شوز میں ہوتی ہیں میری پہلی جو مہمان ہے ان کا تعلق جنرلزم کی فیلڈ سے یعنی صحافت کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں پروگرام اینکر ہیں اگنی جی چینل پر اپنا کرنٹ افیرز کا شو کرتی ہیں میرے ساتھ موجود ہے ریدا سیفی اسلام علیکم ریدا خوشاندید کہتے ہیں شو میں اید مبارک کیونکہ جو ہم اپنا حصہ دیتے ہیں ان بچاروں کو جو غریب ہیں نادار ہیں مسیحقین ہیں یہ ہمارے رشتدار ہیں دو سہباب ہیں جن کا جو حصہ رب تعالیٰ نے لکھا ہے اور ہم سب جانتے ہیں تو ہم اس طرح سے اپنے فریضہ جو انجام دیتے ہیں میرے خال سے یہ بہت ہی اگر کہا جائے کہ بلیسنگ کا مند ہے اور یہ اید بڑی بلیسنگ فل ہوتی ہے میرے خال سے غلط نہیں ہوگا اب بالکل آپ نے صحیح کہا ریدا اور ماشاءاللہ ناظرین آپ کو پہلے جواب سے ہی ریدا کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک انکر یا ہوسٹ جو ہے وہ اگر مہمان کی صورت میں بیٹھتا ہے تو الگ ہی نظر آتا ہے ناظرین اپنی نیکسٹ گیسٹ کا تعریف آپ سے کہنا رہا چاہوں گا میری اگلی مہمان جو کہ بیوٹی یا اگر کہنا چاہیے فیشن یا بیوٹی کی فیل سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ عید ہو بقرید ہو خواتین نے بننا سورنا ضرور ہوتا ہے اور بیوٹی کے بغیر خواتین کی عید یعنی میک اپ کے بغیر خواتین کی عید پوری نہیں ہوتی یا اسٹائلنگ کے بغیر پوری نہیں ہوتی اس بڑی عید کی چاندرات بھی ایسی مانی جاتی ہے جیسے یہ چھوٹی عید کی چاندرات ہے اور دیر تک پارلرز کھلے ہوتے ہیں جو خواتین ہیں ہمارے گھر کی وہ جاتی ہیں مہندی بھی لگواتی ہیں میک اپ بھی کراتی ہیں فیشل بھی کراتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ عید کے پہلے دن ہم ایک بیوٹی ایکسپرٹ سے بھی بات کر رہے ہیں ان سے ہی جانے کہ آج کل کیا ٹرینڈز ہیں کیا خواتین پسند کر رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں افشان راشد اسلام علیکم افشان خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت جشن ازادی مبارک سب کو مبارک کیونکہ دو دو خوشیاں آگئی ہیں ایک عید کی دوسری جشن ازادی کی تو میرے خیال سے خوشی دوبالا ہو گئی ہے ہری ہری ہو گئی عید بلکل اچھے بتائیے گا کیا جو بیوٹیشن ہوتا ہے وہ دوسروں کے میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی خوبصورت بنانے پہ بہت زیادہ ٹائم سرف کرتا ہے کرنا چاہیے کیونکہ کافی لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو میں یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب تک آپ آپ کو اپنے آپ کو گروم اپ نہیں کریں گے انسپریشن کیسے ملے گی کلائنٹ کو کیونکہ ہم جاتے ہیں سب سے پہلے سکن کے داکٹر کی سکن چیک کی جاتی ہے کہ وہ خود اپنے اپنی سکن سے کچھ رکھی ہوئی ہے تو اسی طرح سے میک اپ کا بھی یہی ہے اسی طرح اپنی گرومنگ کا بھی اسی طرح سے کیونکہ ہم فیشن ایڈوائزر ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو گروم اپ رکھنا پڑتا ہے اچھا ریدہ ہی بتائیے گا کہ کرنٹ افیرز سے تعلق رکھنا اینکر ہونا پروگرام اینکر ہونا لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ایک اینکر کی زندگی میں یا ایک جرنلسٹ کی زندگی میں صرف خبریں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی نیوز نکالنا ان کی لیکیجز دیکھنا کہ بھئی کون سی خبر کیا لیک ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے یا آپ لوگ بھی عید کا تیوار مناتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح گھر پہ ٹائم گزارتے ہیں دیکھیں بلند یہ اس میں تو قائل کوئی شک نہیں ہے کیونک آپ بھی جانتے ہیں جو جرنلزم کی فیلڈ ہے وہ بہت ٹف ہے اس طرح سے سیاستدان کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف سیاست کرنے کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس صحافت کرنے کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کو پتہ ایک تو اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے سارا معاملہ کہ اگر آپ ایک ہاتھ گھنٹے بھی خبروں سے یا تھوڑا سا نا ریڈ آؤٹ کریں چیزیں یا تھوڑا الگ ہو جائیں تو ایسے لگتے ہیں کہ کسی اور پلانیٹ پر آگئے ہیں ایک دو گھنٹے میں ہی ایسے لگتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت زیادہ فیلڈ ہے لوگوں کو شاید لگتا ہے ایک پرسپشن کے لوگ کہتے ہیں کہ میک اپ کر کے بیٹھ گئے ہیں انکر بس اور یہ تو کر رہے ہیں چیخیں چلا رہے ہیں لیکن بہائینڈ ڈی کیمرہ کتنی ساری سٹرگل ہوتی ہے بہائینڈ ڈی کیمرہ کتنی زیادہ ہماری ہارڈ برکنگ ہوتی ہے بلکل میرے خواہد سے یہ بہت کمی لوگ جانتے ہیں جو شاید اس فیلڈ میں ہیں وہ جانتے ہیں ان کی فیملیز جانتے ہیں کیس طرح سے ہم سفر کر رہی ہوتی ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے آج اید کا دن ہے ہم آپ کے پاس دیکھیں بیٹھے میں آئے ہوئے اسی طرح تو کیا روٹین ہوتا ہے اید کے دن کا ہی نہیں اب یہاں سے جانے کے بعد کیا کریں گی کیا ٹی وی چینلز پہ جا کے ایدھا گیس بھی بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر گھر والی شکایت نہیں کرتے ہیں اپنا پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے اپنا پروگرام بھی ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہے گھر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے خال سے جو لوگ گھرے لو ہوتے ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر بھی کیوں نہ ہو یا پریزیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو فیملی تو سب کی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں تو آپ نے ٹائم دینا ہی ہے اور پھر یہ قربانی کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں اتنا جھمیلا ہوا ہوتا ہے سب لوگ کا آنا جانا پھر قربانی کا وہ ایک الگ فیس اس میں سارے کام جس طرح سے ہوتے ہیں وہ سارے چیزوں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہی رہ گئے جس پر ہم فیملی کو ٹائم دیتے ہیں ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے ہم گھر والوں سے نہیں مل رہے ہوتے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے تو ہم گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کا اتنا روٹین ہوتے ہیں کہ ہمارے فیل میں ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے سب سے جو امپورٹن چیز یہ ہے جیسے سیاستدان کہتے ہیں کہ ان کے سیاست میں کوئی وقت نہیں میں اب یہ سمجھتے ہوں کہ صحافت میں بھی کوئی وقت نہیں ہے صحافیوں کے پاس کہ وہ بتا دیں کہ ہم ایک گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے گھر یا اتنے بجے ہم نائن ٹو فائی والی جیسے لوگ کی جواب ہوتے ہیں یا نائن ٹو سکس والی لوگ کی جواب ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنے بجے جانا ہے جیسے سیاستدان آپ کے شوز میں آتے ہوں گے میں ناظرین کے لیے جاننا چاہتا ہوں میں تو خود چیزوں کو سمجھتا ہوں یہ جو سیاستدان آپ کے سکرین کے اوپر اتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ایک دوسرے کے دستوں گریبہ ہونے والے ہیں آپ اس میں ویسے کیسے تعلقات ہوتے ہیں پرسنلی یا جب شو کے بعد یہ شو سے پہلے حسی مداخت چل رہا ہوتا ہے بلہ ہم بہت اچھی بات کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے میرا ابھی کچھ دنوں سے اس بات پر بڑا فوکس بھی رہا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ میر کراتھی اور جو گرمنٹ منسٹر ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ جب ہم بہر دیکھتے ہیں کسی شاہدی میں کسی تکریب میں جب وہ مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے یہی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم اور آپ بھی بندے ہوئے ہیں ہم ہی جان سکتے ہیں شاہد عوام ناظرین اس چیز کو نہیں محسوس کر پاتی اس چیز کو نہیں جان سکتی بہت ساری ہماری مجبوریا چیزیں ہیں صرف میں آپ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس پرٹیکلری پروفیشن سے منسلک ہیں باقی جو عام لوگ ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید بہت ہسان ہوگا اسی طرح یہ جو سیاستدان ہیں ان کا یہی ہے معاملہ کے ان سے بار بار ہم بھی فوکس کرتے ہیں کہ جب آپ اچھے سے مل رہے ہیں ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشنی گھل مل رہے ہیں تو آپ کیوں پھر معاملات جب حل کرنے کی بات آتی ہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اختیارات نہیں ہیں کوئی کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں یہ انفورچنیٹ ہے پاکستان میں اور میں بتاؤں ہوں یہ پاکستان میں ہی ہے میں باہر گئی میڈل اسٹ اور دوسری جگہوں پر براڈ وغیرہ تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ پولٹیکس وہاں بھی ہے ڈیموکریسی وہاں پہ بھی ہے کچھ جگہوں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہے مگر وہاں پہ اس طرح کی حالات نہیں ہیں جیسے انفورچنیٹ ہی پاکستان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے ہالانکہ 72 سال ہوں ہماری دگنی خوشی چل رہی ہے اس اید پر بھی لیکن بیری انفورچنیٹلی کہتے ہیں لوگ کہ ہزاروں سال چاہیے اتنے سو سالوں میں ان کا ریولوشن آیا کسی ملکہ کسی ملکہ لیکن ہمیں بھی تو سو سال ہونے کو جا رہے ہیں اٹھائیس سال بعد ہمارے بھی سینٹری مکمل ہو جائے گی تو آپ یہ سوچیں ابھی ہم شاید ان سوچوں سے ان چیلوں سے نکلے نہیں ہیں ابھی ساروں میں بھیک ساکتے ہیں ابھی آفشاء سے بھیجائے نے ایک لوگ کرتے ہیں جو دستے ہیں کچھ میں جائے گے وگی ڈکر بلندیٹ پاہ ڈکر بلندیٹ پاہ ڈکو آہ ڈکو آہ ڈکو آہ ڈکو آہ ڈکو آہ ڈکو آہ نائی نائی ہے صبح نائی نائی ہے پر رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان جیو ریز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہماری ساتھ موجود ہیں جنرلسٹ اور پرگرام آنکر رضا سیفی برک پیلانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں افشا راشد جو کہ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں اس کے لاوہ بھی سوشلی بڑی ویل کنیکٹیڈ ہیں اکثر ہماری شوز میں یہ جو ہے نا وہ کوڈنیشن جو ہے وہ بھی افشا کر رہی ہوتی ہیں اور ان سے ہماری بریک پہ جانے سے پہلے اچھی خاصی بات ہو چکی ہے لیکن اب ناظرین سے پہلے کہ ہم مزید اپنے شو کو آگے بڑھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا کچن سیگمنٹ ہے جو کہ مہران سپائسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے کچن سیگمنٹ میں موجود ہیں شیف نورین اور اسسسٹنٹ شیف فرا ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے اپنی گیسٹ سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ریدہ سیفی موجود ہے ریدہ مجھے بتائیے گا کہ اس عید قربہ میں زائر سی بات ہے ایک یہ سیکنڈ بقرید ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کیا چینجز آئے نئے پاکستان کی یہ نئی بقرید کیسی ہے بلد آپ کو خود بھی پتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات تو ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہیں معیشت کے حالات بات کریں بسو تو آج عید کا دن ہے لیکن پھر بھی جو حقائق پر مبنی بات ہے میرے خال سے وہ تو ہم نے کرنی چاہیے حقیقت سے قریب ترین جو بات ہے اور معیشت کی بات کریں تو گراف نیچے ہی جاتا جا رہا ہے جو فیکس ان فیگنز اس پر بات کرنا ضروری اور بنتی بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت میں جتنی ساری پابندیاں لگا دی ہیں بات کرنے پر بھی تو کوئی بھی بات کرنے لگتے ہیں اس موضوع پر اگلے دن پتا چلتا ہے جی پابندی ہے پھر کوئی دوسرا موضوع اٹھاتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ جی اگلے دن اس پر بھی پابندی ہے پھر کوئی تیسرا موضوع اٹھاتے ہیں تو اس سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کریں جب زیادہ تر چیزوں پر بات کریں جب زیادہ تر چیزوں پر بات کرنا ہے اسی طوپک میں بات نہیں کرنا اس کو نہیں دکھانا تو سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ آخر کر کریں تو بات کسی نہیں کریں اگر آپ شو میں لڑائی چھکڑا ہویا ہے یعنی زبردست قسم کے لڑائی چھکڑا ہوگیا ہو یا دستو گریبا ہوگیا ہو ایسا تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پرگرام میں کوئی بھی لڑائی چھکڑا نہ دوں ٹھیک ہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک ہم مجھے عاد ہے کہ ہمارے اپنے پینل میں پیپلز پارٹی سے بھی پیٹی آئے سے بھی اور پیملن سے بھی اور اس میں بیچ میں اٹھ کے حکومت کے نمائندے اٹھ کے چلے گئے تھے تو مائک نکال کے جھگڑا کیا بس وہ ان کو دواب کریں گے اور اس کے علاوہ ایک دفہ پیپلز پارٹی اور مکم کے نمائندے میرے پرگرام میں وہ آپس میں لڑ پڑے تھے لیکن وہ بھی ہم نے روک لیا تھا کہ مارے نہیں کسی کو ایک دوسرے کو پکڑ کے پوری جھگڑا ہو نہیں پایا میں نے مطلب پکڑ لیا میں نے کہا ہماری کش ردے کہ ہم نہ کریں ہم روک لیتے لوگوں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت ایک تو آئی بھی ہے حکومت میں اور جب سے سیاستانوں میں پھڑے ہونے لگے ابھی ینگ یوت آ رہی ہے ہماری جس کو کہتے تھے کہ یوت بہت بڑی فائن فالنگ اس وقت عمران خان صاحب کی خود کی بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک لیم کرتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے تو میرے خالصہ آپ بچوں آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں صحیح ہم آدم برداشت اور لڑائی جھگڑا اور غالم قلوج کی جو استیاست ہے اگر وہ مطارف کریں گے یا یہ ترینڈ سیٹ کریں گے اگر یہ نہیں ہے بلکل بلکل افشان آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کے شوز پسند ہیں کرنٹ افیرز کے لڑائی جھگڑے والے لڑائی جھگڑے والے تو دیکھیں میری تو فیلڈی بلکل الگ ہے تو میں تو اوائیڈ کرتی ہوں نہیں دیکھتی کیونکہ دپریشن ہوتا ہے دیکھ کے ملک کے حالات دیکھیں ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں آپ کیا دیکھنے چاہتے ہیں فلمی گانے دیکھنے چاہتے ہیں نہیں مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا نہ میں درامے دیکھتی ہوں تو سٹائلنگ کیسے کرتے ہیں آپ اپنے ہی کام ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں ایونٹس ہیں یا زاہرہ سلون پر کام ہیں تو مطلب اتنا میں ٹائم ہی دیکھتا ہوں اچھا آپ فیڈریشن چیمبر آف پاکستان یعنی فی سی سی آئی میں بھی آپ ہیں جی فیشن ڈیزائنگ کمیٹی کی ممبر فیشن ڈیزائنگ کمیٹی کی ممبر ہیں ماشاءاللہ تو کیا سمجھتی ہمارے یہ جو فیڈریشن والے ہیں یعنی بزنسمن جو ہیں یہ فیشن کو میکپ کو چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں بالکل کرتے ہیں فائننس بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں تو جا کے دیکھا کہ بہت پوزیٹیوٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کافی اچھا کام ہو رہا ہے لیکن افشا پھر بھی ہماری بیوٹی یا میکپ میں زیادہ تر فورین برینڈز کو جو ہنا پریفر کیا جاتا ہے میں نے کسی کو بھی خوشی سے لوکل برینڈ کو یوز نہیں کرتے ہوئے دیکھا نہیں پاکستان میں بھی کافی ایسے برینڈز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں پتہ نہیں نام لینا چاہیے کافی سارے برینڈز ہیں کافی سارے سے برینڈز ہیں جس کے نام میں لے نہیں سکتی لیکن پروفیشنلی یوز کر رہے ہیں کافی اچھے برینڈز ہیں اچھا سالونز میں use ہوتے ہیں یہ برینڈز ہیں ریدہ آپ بتائیں آپ جس طرح عام لڑکیاں ہوتی ہیں میکپ کا شوق کپڑوں کا شوق بوتیک شاپنگ یہ سارے چیزیں ہیں یا ایک نورمل صحافی کی طرح بہت ہی رفت ہف رہنا بس کپڑوں کوئی فکر نہ کرنا بیسے لکھ تو مجھے دیکھتا ہے آپ بڑی اس معاملے میں کانشوس ہیں کہ سارے چیزیں پروپر ہونی چاہیے کپڑیں پروپر ہونی چاہیے میکپ پروپر ہونی چاہیے اچھا اچھا بلند کچھ ٹائم پہلے تک تو ایسا تھا بھی ہمارے رفت ہف چل جاتے تھے وہ ایک گھر کی اور ایسا ابھی بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہم دو پٹی کی چپل میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی بس ہاتھ آیا وہ پہنو اور نکل گئے کر رہے ہیں لیکن دیفنیٹسی بات ہے چکہ میں خود بھی جو میرا کرنٹ افیرز کا سلوٹ ہے وہ مورننگ کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مورننگ میں خواتین زیادہ دیکھتی ہیں چیزیں اور وہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ باسس میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں مورننگ کے پروگرامز میں اور خاص طور پر وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کلاس بہت دیکھ رہی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پریزنٹیشن آپ کی بہتر کرتی ہے اب آپ بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے میرے خلال سے ہمارا یہ تھوڑا سا دول ہو گیا اور ابھی تھوڑا سا اتنا فلیور بھی آگیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب صحافی بھی جو ہیں یا جو 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 ہیں لیکن میں باالویدوں گیدا میں جو ہوں میری کوشش ہی ہوگی کہ میں بلکل کاشوال سے کاشوال ترین کپڑے پہن کے رہا ہوں یا مجھے گر کنی محلے میں بھی جانا ہو تو اس میں مطلب کپڑے کپڑوں کا سوچ کے بھی جو ہے نہیں ہیوی کپڑوں کا یا فارمول کپڑوں کا سوچ کے انسان کی رونگتے کھڑا جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا یہ میں ان کے لیے بھی کھوں گا ریدا کے لیے بھی اور جتنے انکرز ہیں ہمیں بڑا کچھ سکرین پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے سکرین اچھی لگے برنہ ہمیں بڑا شوق ہمیں یہاں شورٹ پہن کے ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے پہن کے بیٹھے پرگرام کر رہے ہوتے تو بڑے شاید شاید کاشوالی یا بہت کمفرٹیبلی کر رہے ہوتے لیکن پھر بھی سکرین کی ریکوارمنٹ ہمیں کریں ہمیں کریں آپ کیسے فیل کر رہے ہیں وہ چیزیں فیس بک پہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس لئے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ریدا مجھے یہ بھی بتائیے گا عام طور پر یہ کھا جاتا ہے خواتین کو شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی چاہے وہ جنرلزم کی بھی فیلڈ ہو مرد بچارے کئی سال اس صحافت کی فیلڈ میں محنت کرتے ہیں دھکے کھاتے ہیں خاک چھانتے ہیں اس کے بات پر ہی جا کے ان کو ایک چھوٹا تھا سلوٹ ملتا ہے خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ بس جنرلزم کیا یا نہیں بھی کیا آتا ہی ان کو ٹھک سے ایک پرائم ٹائم کا سلوٹ شکل کی ویسے مل جاتا ہے نہیں میرے خیال سے بلند میں اس بات کو اس نیریٹیف کو نہیں بے کرتی اس لئے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کچھ چیزیں ہمانیوں پرسپشن جیسے ہم کہتے ہیں دیکھیں کہ جانے پرائم تائم کے سلوٹ جتنے بھی آپ چینلیز پر دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ 60% مردو 30% آپ کو نظر آئے گی کہ خواتین ہیں جنرلزم چند خواتین میں پہلے ہی جانرلزم هاں کم نا، اس لئے بے جنرلزم کے لئے بہت مشکل فیلد گر کو یہ دیکھیں دیکھیں ایک خابریں پڑھنے کے لئے تو یہ باہت خصوشی ہیں! جس برمادر سے بڑکے ریڈنگ یقین بے متعلقUNG ہے جس بچے میں ہمیں برمولند سے ولی طرف ریڈنگ کے لئے مแลوں جب ان کی رج gostoد اللہ اوپ شنگ دیگر کے لئے ہواđوئے من ، اتت стать میں بیٹاً لیکن بس کے منٹ بچے ملک کو مباشر بنے اللمک ، نیو کروڑھی س 배گیان demand آپ کا کام بولتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ریٹنگ اور ویرشپ ہوتی ہے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی میسیجز بھیجھ رہتے ہیں آپ کو اپنے لوگوں میں پسندیدہ ہونا تو پر ایک سے ہی پتے جلتا ہے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت اچھا لگا اچھلی ہم تو اور چاہ رہے تھے کہ ریتا سے بات کرتے ہیں ان سے مزید بہت سی چیزیں جانتے ہیں لیکن ریتا کو اب کسی نیکسٹ ایک اور شو میں جانا ہے ایک بہت ایک بہت ہے ایک پرگرام آنکر جانا ہے جیسے کہنا چاہیے کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے سوال پوچھنے کے واجہے خود سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے ایز ایک شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے بے جوائیں گے آپ سے مزید بیوست وقت کریں ایک اور بہت اچھی سی گیس ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے نائی نائی ہے صبح نائی نائی ہے ترمی Rise and shine Pakistan Rise and shine Pakistan نائی نائی ہے صبح نائی نائی ہے ترمی نائی 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 جی بیونرز، فیلکم باک، آپ دیکھ رہے ہیں Rise and shine Pakistan میں ہوں آپ کا میز بان، ڈاکر گلند اقبال عید کا پہلے دن کا یہ سپیشل شو لے کے ہم آپ ہی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مقرعید، بڑی عید ہے اور یہ کیا کہنا چاہیے کہ اس پہ خوشیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں قربانی بھی ہوتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو مزہ آتا ہے اپنے موشی کو لے کے گھومنے کا اس کے بعد جب موشی قربان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کلیجی نکل کے آتی ہے تو ہر گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ ناشتہ جو ہوتا ہے وہ کلیجی کا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھی ساتھ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی آپ کے گھر کا حصہ ہیں ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی اس بقریت کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے اچھے اچھے گیسپ سے آپ کی ملاقات کر رہا ہے اس کے لیے ناظرین یہ بھی ہے کہ یہ آج کی جو بقریت ہے یعنی آج اس کا پہلا دن ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بقریت ایک تو اگست کے مہینے میں ہے اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے آزادی کا مہینہ پھر عید کے تیسرے دن چودہ آگست یعنی اب سے دو دن بعد جشن آزادی بھی منایا جائے گا یا یوم آزادی منایا جائے گا تو اس وجہ سے یہ عید بڑی عید ہونے کے ساتھ ساتھ ہری عید بھی ہے تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت سے ڈراموں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا مختلف اید شوز میں یعنی وقفے وقفے سے جو اید شوز آپ تین ان کریں گے کہیں نا کہیں آپ کو یہ ضرور نظر آئیں گی بہت اچھی دوست بھی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور بہت تھوڑے سے عرسے میں ایسا لگتا ہے ان کو سکرین پہ دیکھنے کتنے ہی سالوں سے سکرین پہ آرہی ہوں گی لیکن انہوں نے بہت کم عرسے میں بہت نام بنایا ہے میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ ارشاد اسلام علیکم آسیہ والیکم السلام آپ کو بہت بہت اید مبارک اور جشنی ازادی کی ببارک اس لیے میں نے یہ دو کلر پہنیا بلکل مجھے نظر آرہا ہے میں یہی کہنے والا تھا ناظرین سے کہ آپ دیکھیں آسیہ کتنی چالاکی سے یعنی ایک طرف اید کی فیسٹیویٹی ریڈ کلر سے نمائیا ہے اور گرین جو پیٹریارٹک کلر ہے ہمارے جھنڈے کا کلر ہے اور خاص طور پر اسلامی کلر بھی ہے اس لیے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے جھنڈے میں یہ جو گرین حصہ ہے خاص طور پر ہمارے مسلمان ہونے کی یہ نشاندہ ہی کرتا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت زبردست اتنے تیار ہو کے یہاں اتنے اچھے گیسٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ افشا ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے بھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے باتشیت بھی ہوتی رہی ہے کیونکہ اید کے موقع پہ خواتین کی تیاری ختم نہیں ہوتی افشا کی خیر اپنی تیاری تو میرے خیال میں جلدی ہو جاتی ہے ایسے دیکھ کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی دیر یہ دوسروں کو تیار کرتے ہوں اس سے کہیں زیادہ تیاری اپنے اوپر بھی تیاری ختم کرتے ہوں بلکل کرنا بھی چاہیے کیونکہ ایک میکپ آرٹیز کا کام ہے جیسے کہ وہ فیشن ایڈوائزر ہوتی ہے تو میرا بھی یہی ہے کہ میں پہلے خود تیار ہوتی ہوں پھر کوئی میکپ کرنے جاتی ہوں تاکہ کلائنٹ پہ اچھا اپرشن پڑے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب آپ بھی بتا دے چلیے کہ آپ سے ہم بات کریں گے لیکن ہم بڑھنا چاہیں گے ہماری کچن کی جانے کیونکہ ہماری کچن میں کافی چینگوئیاں انہی شروع جاتی ہیں اگر یہاں گیس سے بات زیادہ ہو جائے کچھ چیار دے لگتا ہے کہ میں گیس سے بات کرتا رہ جاؤں گا اور کچن میں بات ہی نہیں ہو پائے گی لیکن پہلال کچن میں جانا چاہیں گی آپ کو ہی بتا دے چلیں کہ ہمارے کچن مہران سپائسز کے دعوان سے پیش کیا جاتا ہے جن کا کہنا ہے ہونر دلوں پر راج کرنے کا مہران سپائسز پاکستان کی نمبر ون پوالیٹی سپائسز ہیں اس میں کوئی ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوتا یہ نہیں totally hand free یہ مینیفیکچر کیے جاتے ہیں اسی لئے اس کی longer shelf life ہے بیکٹیریا اس میں نہیں ہے اس میں کوئی preservative نہیں ہے کوئی food color نہیں ہے اس کی ویسے کوئی allergies نہیں ہے اس کے لئے MSG جو کہ ایک مزرے صحت جز ہے یہ اس میں نہیں ہوتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہران مسالے جو ہیں وہ 100% قدرتی اجزاء سے تیار کیے جاتے ہیں تو جلتے ہیں اپنی کچن کی جانے جی شیف نورین آپ کو اب میں کہنا چاہوں گا Eد مبارک بھی Eد کا پہلا دن ہے اور جشن ازادی مبارک in advance شیف فرہ آپ کو بہت 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 مبارک آپ کو بھی سکتے ہیں اید مبارک جشن ازادی مبارک یں مبارک بجیو نورین اگر این ازادی مبارک اور دائر سی بات ہے یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں جو موشی قربان ہوتے ہیں ان کی کالے جی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا کالی جی نکل کے باہر آ گیا سب سے پہلے کالی جی اور اس کی بنا سب سے مشکل کا تو ہم آپ کی مشکل آسان کریں گے آسیہ کیا بنانے جا رہی ہیں آپ سر آج ہم کلے جی بنا رہے ہیں کلے جی بنا رہے ہیں کلے جی بنا رہے ہیں وہ بھی مہران کی سپیشل کلے جی مسالہ کے ساتھ اوکے اچھا اب مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کس کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے اس میں ہم کو متن کی کلے جی چاہیے آدھا کلو پیاس چاہیے ہمیں اس میں ایک میڈیم سائز چاپ ہمیں اس میں چاہیے دہی پھٹا ہوا مہران کا مسالہ چاہیے اس میں ہم کو کلے جی اور اس میں ہمیں چاہیے مہران کا جنجر گارلک پیسٹ مہران کا بلک پیپر پاوڈر مہران کا دھنیا پاوڈر مہران کا allspice پاوڈر مہران کا turmeric پاوڈر اور اس میں ہمیں چاہیے lemon juice تماتر ہرا دھنیا ہری مرچیں اوکے اس ساری چیزیں جو ہے مکس کر کافی مشکل موسکل نہیں موسکل نہیں یہ بہت ایزی ہے پہ جلدی سے جھٹ پٹ بن جائے گی کس طرح بنایا جاتی اس سمرائز کرنا چاہیے گی کس طرح کس کریں گی سر پہلے ہم کلے جی کلے جی کو تھوڑا مرینیٹ کریں گے دہی میں مسالوں میں مہران کا یہ بھی ڈالیں گے ہم کلے جی مرینیٹ کریں گے پھر ہم اس کو مرینیٹ کریں گے پھر اس میں دہی ٹومیٹوز ہری مرچے مسالے ڈال کے پھر ہم اس کو تھوڑا سر بھون کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے پھر یہ تیار ہو جائے گا اس تیار ہو جائے گا جی جلدی اتنی آسانی سے اتنی آسانی سے کلے جی کلے جی غلطی نہیں ہے میں نے رات اور گھروں میں اسی ہی دکھا ہے کہ ابھی تو پورا بکرا جو انا وہ کھال نہیں اتر پاتی اس سے پہلے پہلے جو انا لوگوں کے گھروں میں **** بنانے کے لیے سب سے پہلے CALheji بناتی ہے صبح صورت فرح جی something نہیں صبح حرام صورت فرح کمو سب سے پہلے ét ک passage Ocean مزید آگے بڑھتی ہے مزید آگے بڑھتی ہے اچھا نونینم آپ کے پاس آئیں گے تھوڑی سی بفتوکو کر لیں پھر آپ کے طرف آئیں گے تو آپ مرینیشن کر کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ کیسے یہ مرینیشن کی جاتی ہے تو آسیہ آپ بتائیں کیا کام ہو رہا ہے اور یہ اید بزی گزر رہی ہے یا یہ فراغت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کسی آرٹس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ہم سری وید پہ سونا چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں 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 میرا بالکل opposite میں بالکل مجھے سونا بالکل پسند نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت ہم تھگ گئے ہوں چاند رات کو بہت گھومے پھرے ہوں مارکٹ کے اور یہ سارے سسلے جو ہوتے ہیں تو شاید میں سو جاؤں لیکن 10-11 بجے تک اوویسل ہوت جانا ہوتا یہ نہیں کہ پورا پورا دن سوئے رہے ہیں لیکن صبح اوڑتے ہیں پھر وہی مردان زر آتے ہیں وہی جو نماس کے لئے جاتے ہیں ہزبیندو بھائیو جو بھی ہو وہی نماس کے لئے جاتے ہیں پھر وہی قربانی کا سلسلہ ناشتا ہوا اور پھر قربانی کا سلسلہ پھر وہی آپ کی والی بات کالیجی آجاتی ہیں پھر کالیجی بنائے جانے ہیں اور ہم لوگ کچن میں تو ایک تو نادیم یہ بھی بی بات ہے کہ آسیا جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی صالح صاحب شکائم خوشی طرح کیا дост روما زیادے دون guerre 90ολائے والاس ایک کارام کےiamente طرح موانا ہے چرا کار وارا فلو قمت باوقف زندگی پارے کیا اجتے دین ان sfل Double لاؤنیچ موانا خوشی طریقijn پندر شام کرد گا اور میرے خلال meک گھر swipe تو خوشی حق دεί تا شکایت ہوتے ہیں میں سکور کاری رو سے پورے کم شایر مونے goث ہے جو میرا کام ہے وہ میں پورا کر دے دو آگے آپ کا جو سوچ ہے یا جو چیز اول تو خیر ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں ہزمن پہ کچھ ہے بچے پہ کچھ بچے پہ کچھ بچے پہ کچھ بسانے میں باہر بھی ہوتی اور گھر میں کو بھی مطلب گھر کو بھی بڑھے اچھے طریقے سے مانش کر رہی ہوتی ہیں جی افشا آپ کا کیا شیڈل ہوتا ہے پوری رات تو آپ لوگوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں فیشل یہ وہ پھر کیا سو کے دن گزرتا ہے یا پھر بھی جانا پڑتا ہے اید پہ تو آپ کو پتہ ہے چاند رات تک کتنا رش ہوتا ہے صبح ہو جاتی ہے تقریبا کیونکہ لوگوں کو لیڈیز کو بالکل اینڈ میں خیال آ رہا ہوتا ہے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد بالکل اینڈ میں ان کو یہ بارہ بجے گیارہ بجے خیال آتا ہے کہ اب جا کے فیشل کروا لیں یا مہندی لگوا لیں یا ڈیفرنٹ جو ان کی سروسز ہوتی ہے تو بس رات بھر رش ہوتا ہے اور جو ہے صبح ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے قربانی گھر میں ہے تو ہم ایسا نہیں سکتا کہ کام چھوڑ کے سو جائے ایسا نہیں ہو سکتا پروپر ٹائم دینا ہوتا ہے قربانی اور پھر کلیجی اور پھر بریانی وغیرہ کا سلسلہ رات میں باربیکیو تو یہی سارے سلسلے چل رہے ہوتا ہے ساری جیزیں چل رہی ہوتا ہے یہ سلون زائرے رن کر رہی ہیں تو پوری رات میں ہوتا ہے یہ تو خیر ان کو پوری رات جانتی ہے سلون میں بلکل نہیں جاتی ہے میں سلون جاتی ہی نہیں اچھا ماشاء اللہ ہم اچھا میں آپ کی生ی چیز رمز کو یہ ہے کیون وہ ایک دفعہ ہے یہ ایک دفعہ ہے یا فقط آفشا کہ اس کے علیے صلوصے میں کھلائے ہیں اجی پرمنٹ پر عمرارہ لینے جو آپ کو ڈا رانیے فارے ملتے ہیں اشان اللہ انہوں نے صلوصے ہیں اپنے کے حال اپنے کے حال دنیا یہ بہر اٹھائی ہے ۔ حسنا خلال کر دور پر عمرارہ اپنے کے حال ہے تو سلوصے hinچے تخلصے تو جو اپنے کے حالے کے حالے کچھ رہیں رہے کریں پھر سلون میں کام کرنے لگیں تو اس طرح آسالی گئے نہیں وہ سلون میں کام کروں گے بھائی بھائی بچوں کیا کر رہے ہیں رکھو 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 میاں رہے ہیں بالکل یہی سلسلہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی گھر کا محل لگتا ہے گھر جیسا ہی لگتا ہے خواتین پاسل میں گھر جیسا محل لگتا ہے ہمیں تو فیلی نہیں ہوتا کہ ہم سلون سے آگیا ہے ،óکład ri mover جیسل دیگیشی انشٹر بنیست مانگ کے لیے اگر جسل رکھوت تھا تو آپ کے ساتھ رکھتا ہے نورین ان کی دنیا temperamentP flights تو، اس کی معکلت جانا ambiguous آب بریک میں اور اس کے بعد پھر ام بڑھنا چاہیں گے اچھا یہ تشو ریا میں نے اس کو تھوڑا تپ کروں گے کیونکہ اس کا اس کا اکسسس وقت ہوتا ہے وہ اس میں ابزorbe ہو جاتا ہے پہنچہ پر پانی پانی ہو جائے گا سارا یہ ہے کہ یہ پانی جس کرنے ہیں کالی جی کا پانی ہوتا ہے وہ نکلتا ہی رہتا ہے وہ ختم ہی ہوتا ہے کلی رہتا ہے کہ blood ہوتا ہے جی آپ نے کالی جی کا پانی تھا وہ رست کی نکلتا ہے اس پر کھانے میں کھانے میں کر رہے ہیں اہتا ہے ،undert KATAR ingrediہ SHEA MESANA KALA then MAHRAN کھانے میں کھانے کا Για scholars مران سے ملتوب ہوں نے 1700 کھانے والے مران سب بہت اچھے ملٹ ہے اسے میں ا Petersو não کے لاب want اس کا نingی کے ٹھیکے شایئر ٹھیکی سے جڑی سے بڑے اینج بڑے coles اچھا اس کے پاس جایے محران کا چھوٹا پکٹ نہیں ڈالا آپ نے نہیں ڈالیا ہاف کجی اگر یہ دیکھنے اچھوٹا پکٹ دالم Sahir ٹھیک ہے۔ ڈالیا ہاف کجی حال� اچھو اچھوٹا اس میں دالوں گی یوگر دی دا ہی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ نورین ہمارے ہاں پرگرام کرتے کرتے اچھو اچھوٹا جائیں گی آدھی جیتے میں بتا رہا رہا تھا بہا یہ یا پہتا رہا ہوتا تھا وہ اول خان Jakobو پیسٹanı رہا ہمیں مہران کا ملسن کرub ہے وہ پیسٹوٹ میں کیا احزائی ہے بہت سابقا ہے ih imagine جنجر گارلک پیسٹی فریاد پیسٹ سے آؤ دلاؤین Generaniہ پیسٹے رہا ہارے جی کرنی پاوڑر کو پاوڑرم کھا اس rotational پاوڑر محران جورن کھالی من کا نماشر لکہ 1 تیسپون جب لیوال لیکن یہ پہاڑ نہ بنا اسی طرح ملتا ہے یہی پہاڑ نہ بنا نہیں 1 تیسپون جائے گا اور اس میں ترمیک پاوڈر جائے گا لیوال 1 تیسپون مہران کا دنیا پاوڈر ہلوالی پاوڈر اب ہم اس کو مکس کرنے یہ کھے پہاڑ پاوڈر ہے ہمٹ پہاک ترہی توانی سکتے ہیں دہی سے مکسش ہے تو مطلب گل جائے گی نا گل جائے گی exactly we don't have to add more water ہمیں زادہ پانی جالنی کی ضرورت ہے کیونکہ دہی کا بھی پانی کالیجی کا بھی پانی تو یہ ساری کی پانی اس میں اس کو بھوننا ہوگا نورین تو اجازت ہے پھر ہم یہاں ایک بریک لے 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 جی سر شور بریک لے لے بلکل ایک چھوڑا مخفہ لیتے ہیں دوبارہ آپ ہی خدمت میں حضور ہیں کہ ہی نہ جائیے کہ دیکھتے رہی ہے پاکستان کی اسپیشل اید اپسوڈ رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی بیوری سار کم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ پرمیز بان ڈاکر بلند اقبال اید کے آج اس پہلے دن کے شو کے ساتھ آپی خدمت میں حضور ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی سی آرٹسٹ آسیا عرشد اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں افشان راشد جو کہ بیوٹی ایکسپرت ہیں اور ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے کچن میں موجود تھے اور کچن میں جو سپیشل کلیجی جو کہ ہر گھر کا خاصہ کہنا چاہیے وہ ہے تو نورین شیف نورین اور اسسسٹنٹ شیف فرا جو ہیں آج خلاف معمول اپنے عید کے کپڑوں میں ہمارے اس کچن میں موجود ہیں کلیجی کو مارینیٹ کیا جا چکا ہے اور کلیجی کو مارینیٹ کیا گیا ہے مہران کے سپیشل کلیجی مسالے سے اور باقی اور بھی کافی ساری چیزیں ہی ہیں یہ آپ کوئی بھی بتاتے چینے کہ ہمارا یہ جو کچن سیگمیت ہے یہ پیش کیا جاتا ہے مہران اس پیش کے تابون سے جن کا کہنا ہے ہنر دلوں پر راچ کرنے کا اور نورین کیا پوزشن ہے صرف بس یہ مارینیٹ ہوگیا ہے میں اس میں آب ووک میں اس میں آپ ووک میں آب ووک میں کتنا سکتے ہیں 4-5 تبل سپول کام وویلیٹ کیا جو زیادہ نہیں اس میں کام ویلیٹ کیا جو زیادہ نہیں ہم اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں ایک میں گرل کر کے بھی دکھا دوں اور ایک میں بنا کے بھی دکھا دوں یہ بہت اچھا کام کیا ہے اگر بار بی کیو کوئی دعوت چل رہی ہو تو اس میں یہ گرل بھی ہو جائیں گے اور دوپیر کے کھانے میں اید میں تو کالے جی سرائیڈ زیادہ مانگتے ہیں بھونی وی کالے جی ناشتے کے طور پر بھونی وی کالے جی کھا جاتے ہیں لیکن یہی کالے جی رات تک رکھی رہ جائے ایک گرل کرتے ہیں اور پر بی کیو کوئی دعوت دی مع TriComتے ہیں کالے جیہیٹ سیدان ضیورت, میرے جی ۔ کھانے کے لئے مزید ہے چوکڑی مار کے اور بیٹھ کے اور سکم اٹھے کھولے ڈولے کے جو کھاتے ہیں اس کا مزید ہے وہ فوک، چماچ اور اس پون اس کا مزید ہے اللہ نے اس بطلب دیکھے ایک ہمارا ہے اکنی اپنے ہاتھ سے کھانا کھائیں چماچ کا استعمال نہ کریں لیکن یہ نیفاست رکھیں اس سکوم سے بیٹھ کے کھانے کے لئے چوکڑی مار کے اپنا آرام شاہدنے کے لئے لیتا قریب کے کے سا پیاس لاب Baldwin کے ساستے گی ھی بات نہیں پیاس کو بھونیں گے جب کھولوکم براون کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا لسن ادرت کا جو پیستہ مہرانگ کا وہ باقی اس میں ڈالیں گے اچھا کچھ اس میں ایڈ کر دیا جی ون ٹیبل سپون اس میں تو ٹو ٹیبل سپون اچھا موسیل یہ بھی ہوتا ہے کھولوکم بڑی جو لال مرچ بڑی چلی اس کو بھی ڈال دیتی نا اس میں ہم کڈی پتہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس میں کڈی پتہ بھی یہ امراک ہے موسیقا ہوں باسگی بیشون ماں کلی جی وہی جو ایفراد دیتی ہے باہیان اompانندگی ب sword اچھا نیز آپ سے کھول آنڈ وزهاد آپ سے ہوتا ہے موسیقی مرینیشن میں آپ نے گرہ مسالہ بھی ڈالا اور بلاک پیپر بھی ڈالا تو بلاک پیپر بھی ڈال دیا اور کیونکہ اس میں تو آلریڈی ہوگا نا بلاک پیپر گرہ مسالہ بھی ڈالنا پڑتا ہے اچھا چاہیے اچھا ٹیسٹ اور آئے گا چٹ پڑا بنانے کے لئے اور اگر آپ اپر سے بلاک پیپر اس میں ڈالیں تو اس کا فلیور اور انہینس کرے گا کیونکہ بازی دار لگے گا جو پاوڈر سپیلی긴 سے اور میں نے اپنی پتہ ویڈایا دیا ہے تو ، میں نے اپنی پتہ چھینے میرے دلیا ہو ویڈایاں اس نے اپنی کلی جیسے اس نے اس کے لیے بارد کنے اس کے لیے کلیجی میں اور معی Lanez میں غرب پروپیھاOK یہ کیا ان پ Foundation نے اس کے سرکول کیا ہے ہے کہ وہ اس کو باری جائیک ہے یہ ب unterschied کرتے ہیں اسے کامانے کے بعد جاملے ہیں ساتھ ہے کہ آپ نکے شاہر کرنے کے لئے ساتھ ب defects اس مسمی لطور پر ریل ہے what is your name? یہاں تقریب پیسزائے لیساں جلو نہیں ہے اپنے جاہاں کچھ سچگر سے کچھ سکتا ہے ملتا ہے اب جائے ، بھر نے اپنی جائے جگر اور ٹھیک گرم تو ، ہم جاہاں پیسزائے جائے گا یہاں پیسزائے جائے کیا ہے مہران کے پیش سے زندگی کی طرح احساس ہے لہذا نے احساس شروع کی طرح کی طرف ایک حوالی ہماراً کیا ہے اگر آپ کو اس جانباً مہران ہوجود ہے نہیں ہے کہ وہ جانب کا مختلف ہے اور اس کا ملک ہے اگر آپ کو اس ملک ہے تو اس سے بہترین ڈیش بناتے ہیں یہ جانب ہے یہ جانب ہے اس کے طریقے سے جو ہمارا ہے اس کے بارے میں ایک بارے کرتا ہے ایک ریسے کے بعد دیشت کے بعد اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے چیزیں بتایا ہے اگر آپ 100% اس کے پر ملک کریں اس کے پر ملک کرے تو آپ کو بہترین کریں او ہم نے اپنے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک تصویر کیا ہے وہ جو باکس پیکٹ اس کے پر ملک کرے اور تصویر آپ کی کی بہترین ہوگا یہ ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے کہ جب انہوں نے اتنی ریسیپی پیچھے پیچھے لگتے ہیں تو کوئی نا کوئی طرح ہے یہ سب کچھ ہے تو وہ ایک چیزوں کو ترائید کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ جو بیسٹ possible ریسیپی ہے وہ دی گئی ہے آپ کھانا کھانا پکاتے ہیں گھردو مجھے یہ پتہ ہے میں کھانا میں ہی بناتا ہوں ران روست وغیرہ دعوتیں یہ ران روست وغیرہ یہ مشکل کام ہے یہ ران روست کام ہے یہ اوکھا کام ہوتا ہے پائی بنانا اور یہ سب چیزیں وہ امی کا دپارٹ ہے باقی جو اید والے دن جیسے دن میں کالے جی بن گئی سبا ناشتے کے ٹائم کالے جی بن گئی پھر شام میں ہی ہوتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ میں نے پلاو اچھڑا دیا کباب بنا لیے جیسا جیسا پوچھ لیتی ہوں حسمن سے کیا موڈ ہے وہ ہی بنا لیتے ہیں یہ ہے جیسے جیسے ہوں ساتھ کو ہیں گوشت میں رہا ہے میں کی بن لیتے ہیں بنا اور پوچھ گنا بؤی ، St inevitable بنا اور جو آپ میں نہیں پر آخر اسے جیسے بنا. کمر کے گوشت کی بنائی جاتی ہے بیس بریانی بانتی ہے آپ کو بڑی نولیج ہے اور اسی طرح میں سوچ رہا ہوں آجائے پکائیں میرا گوشت کا گوشت ہے میرا بھی اگر آپ سچی بات پوچھیں تو گردن اور پوٹ وہ روکا گوشت موامی روکا گوشت نادرین ایک طرح جب آپ جانور کو جانور کی زمین سے بیٹھنے بیٹھنے کی بیٹھنے کی روکا گوشت ویزید بھی جانور کی ضرورت بیٹھنے کی ضرورت اگر آپ جانور کی ضرورت اگر آپ کو بتا رہے ہیں جب میرے گوشت سکتا ہے بیٹھا ککیما یہ آپ کو بتاؤں گا یہ بہت آگیا جانور کی ضرورت جانور دعونوں کے افتحدث ، جانور پر ہمیں سوkówو وضع مز十لان جانور پتم порشت مجھتهم ایسا این لا تقلیم دستی دائما بين رام سے الس Hoefec سے ا hersence plays رامی طرح سے بہت سور ثاند ہوں کڈائی گوشت ہے اگر آپ کو کڈائی گوشت بنانا ہے جیسے آپ بکری کا کڈائی گوشت بنانا ہے تو دستیوں کا بڑا دبدست بناتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوگا ویسے بھی آپ کو یہاں ہے جب آج کے دن گھر پیار بوٹیاں بنا رہا ہے آپ نے اس سے کہہنا ہے کہ دستیوں اور رانوں میں سے ہڈی ٹوٹل الگ کرے یعنی ہڈی 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 اسے پر کٹ لگے اسے پہ کو کٹ لگے اور باقی گوشت ہے اسے پر کٹ لگے باقی گوشت بنا کریں آپ کے بعد انتظار اس کی پورا کریں کچھ کٹ لگے کچھ کٹ لگے بچے گوشت بنانے سیارے جیسے پیس کریں اور ہم آپ سے مضید گفتگو کریں اور آپ کو بھی چیزیں بھون رہی ہوں ہم 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 specifically ہے اس میں جائے بھونی کникомیل کے زیادنہ کا زیادہ کا نور نہیں اس کے پاس تک برائیز انشاہین پاکستان میں ڈا movimiento موسیقی جی ویورڈز ویڈکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کو امیز باہن ڈاکر بلند اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ ارشد اس کے علاوہ ہماری ساتھ موجود ہیں افشاہ راشد اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اید کے پہلے دن کا یہ شو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آج کے دن زیادر گھروں میں کلے جی بنتی ہے تو اس لئے ہمارے کچن میں اس وقت کلے جی جو ہے وہ عنا راہی پر آئے ہیں کہ نورین ہے نورین ہے ہی جی ریدی ہے میں اس کو سرف کر رہی ہوں اچھا جی اب اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں گی کلے جی بلکل ریدی ہوئی ہے ہی بلکل ریدی ہے اس کو بب صرف سرف کر رہی ہوں اچھا ہی دیش آوٹ کر رہی ہوں اور یہ سرونگ ڈیش جو ہے یہ بھی آپ نے پرپیر کر لی جی سرونگیش میں نے پہلے سے پرپیر کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بڑی زبردست جوی سی کلی جی مہران اسپیشل کلی جی مسائلے سے تیار ہو چکی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہے گرہ مسائلہ ڈالی گئی ہے ہلڈی بھی ہے اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں ڈالی بھی ہے اچھا دیکھیں بلند ہوتا ہے کہ کلی جی جب بانانے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی سمیل سے بھی زیادہ بھی رہتے ہیں زیادہ بھی کوئی سمیل نہیں آئی ایسا ارومہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جلدی سے سرو جائے اور کھٹا ہے جی کوئی دیوست ، اور کھٹا ہے اسی لیے لگوں کو تکمید آیا ہے لیکن کھٹا ہے لیکن یہ کھٹا ہے آپ کو یہ بھی تقریبان پڑی ہے کھٹا ہے یہ اس ببینی ساری چھوٹا ہے یہ بہت سارے سے تو بہت سپنی پر صوبارہ کھٹا ہے ہے آپ کو جب دونتا ہے تو بلکل ایسا لگے گا جیسے یہ بابی کیو ہے تو اچھا یہ بلکل ریڈی ہے بڑی زبردست اور خاص طور پر آپ کو کلے جی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایرن کی بیقدار بہت ہوتی ہے اس میں یعنی جلنوں کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کو ہر صورت میں کلے جی کھانی چاہیے اگر وہ سیو یا کلے جی کا استعمال کریں گے ایرن کی گولی چاہیے این بہت ہوتی ہے اگر وہ کلے جی کا استعمال کریں گے تو یہ ؟ ایرن کی گولی چاہیے ساتھ ہے ایرن کی گھلی چاہیے ساتھ ہے اور یہ زیادہ چاہیے ساتھ ہے فرماکے ایرن کی بانے ہوتی ہے تو ایرن کی گولی چاہیے ساتھ ہے اور کوش که کچھ کنیان پاسخاری ہے موہرات کیا ساتھ رکھتا ہے روز ساتھ لیا ہے لیکن یہ ایک طریقہ جیسا ہے ایک ایرن لے گا وہاں ساتھ رکھتا ہے لیکن اگر آپ کلی جی کھائیں گے تو خودرتی چیز اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے موششیوں کو حلال کر کے موششیوں کو حلال کر کے مصرح لائے مقوی غزہ ہے آپ کے لئے طاقت رکھتی ہے بچے جن میں خون کی کمی ہوتی ہیں جس کے بچے خون کی کمی ہوتی ہیں تو بچے کھلے ساتھ کر کے بچپن سے پھر بچے آرام سے کھائیں گے اگر آپ کو شروع سے جن آج کل کے بچے بہت ہشیار ہیں جنگ پھلا جاتا ہے تو پھر پروblem آتی ہے نورین آپ کیا کہتی ہیں کالی جی کی بارے میں سر کالی جی is very healthy کیونکہ تو ہیموگلوبین ہمارا بہت بہت جاتا ہے مرد بسیم آئرن لے کالی جی is the best پھر خون کی کمی نہیں رہتی سب سے اچھا پھر healthy بھی ہے healthy بہت ہے آپ پسند کرتی ہیں میں تو بہت پسند کرتی ہوں کچھ ایسی خواتین ہوتی ان کو کالی جی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا کالی جی دیکھتی کہ کالی جی نہیں کھا سکتا ہے مجھے ہیں میں نہیں کھا سکتا ہے لیکن نورین نے تم مزیدار میں نائی ہے بہت اچھے خوشبو آریا باز در پر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بنا رہا ہوتا ہے کالی جی تو وہ جب دیکھتا ہے جلی اتارتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کو بات بتاتا ہے کالی جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سوفٹ ہونا تو کالی جی کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے بسکلی لیور جو ہے انسانوں کے اپنے ڈاکٹروں میں اس کو اناٹمی میں نے پڑھی ہوئی ہے تو بسکلی لیور کے اوپر ایک کیاپسیول ہوتی ہے یہ باریک جھلی ہوتی ہے یہ جھلی کالی جی کو گلنے نہیں دیتی اگر آپ پروپرلی بیٹھ کے ایک کالی جی کے اوپر اس کے جھلی باریک والی کھال وہ اتار دیں گے کالی جی بہت اچھی گلے گی اور بلکل سخت نہیں ہوگی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کالی جی ناگل لے تو مطلب پر بیٹھ جائیں کہ کالی جی کو اتنا مشکل نہیں ہوتا جیسے اس کو پیل آف کریں گی بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے یا اس کو کہتے ہیں جو ہمارے کسائی کسائی آپ کو کبھی بھی بکرید والے دیں گے آج کے دن وہ کہے گا میں آپ کے جانور کی بوٹیاں بنا دوں بلکہ کسائی یہ کہتے ہیں کہ سر ایسا کریں دستی ران بغرہ جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کو توفے کے طور پر دیجے گا اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک بکری میں سے دو دستیاں اور دو رانے اگر ثابت رگ لی جائیں پیچھے بچا گیا بکری میں بنانے کے لیے سوچیں اور ویسی مجھے تو لگتا ہے بکری میں تو بہت ہوتا ہی ہی ہے تو آپ کا خسائی آپ سے کہے گا سر اگر بار بیگیو کرائیں گے بڑی بڑی چاپے رکھوا لیں تو یہ بار بیگیو میں اچھی رہیں گی سنگل ہینڈ کھانے کے لیے بڑی 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 چاپے صرف ایک اس کو پیس کٹ کرنا ہے اور چاپے بڑی بڑی تیار ہو جائیں گی آپ بہت سمجھدار ہیں آپ یہ سوچیں کہ پیچھے جو بچائی نہیں دیں میں سمجھتا ہوں جو گراسری کرنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ خسائی دکان پر خود جا کے گوش لیتا ہے اس کو تمام چیزوں کا پتا ہوتا ہے پھر اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بوٹی صحیح ہے پھر سب سے امپورڈنٹ چیز آج کے دن کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا اپنے خسائی کو ایک چیز اس کی چیک کیجا کہ جب وہ ایک دفعہ کسی ہڈی پہ بغدا مارتا ہے تو ہڈی پوری ٹوٹنی چاہیے یا اگر وہ ہڈی پوری نہیں بھی کٹ رہی ہے تو دوسری دفعہ جب وہ مارتا ہے بغدا تو بالکل اسی پوائنٹ پہ آپ کا خسائی جو ہے وہ محارت رکھتا ہوگا تو سیکنڈ ضرب یعنی دوسری ضرب بلکل اسی جگہ لگائے کہ جہاں پہلی ضرب ختم بھی تھی صحیح ہے مرنہ وہ چورا 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 آپ کوئی بھی کھانا بنائے کوئی سالن بنائے تو اس میں وہاں رہا ہوتا ہے تو آپ کا خسائی ہوگا سب سے ایادہ مشکل کام جائے بکرا ہو یا گائے ہو اس کی پوٹ پہ یعنی جو بیچ سے کھولتے ہیں اس کے سپانل قوٹ کے اوپر مار کے پوٹ بسکل کمار پوٹ بسکل کمار کو کہتا ہے آپ کا پیچھے کمار کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی یہ گردن ہے گردن کے بعد سے آپ کا سینے کے اوپر کا حصہ اور آپ کا جو کمار کا حصہ ہوتا ہے وہ پوٹ کا گوش کلاتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے ناظرین کہ قسائی جو خود ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شوقین ہوتے ہیں پوٹ کا گوش کھانے کے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے آپ سے کہیں گے اس میں تو ہڈی آئے ہیں یہ ہمیں دے دیں اگر آپ کی کوئی چیز آپ کی گوشت میں سے لے گا تو یہ کہہ گا مجھے یہ گوش دے دیں اس لیے کہ سب سے صافت گوشت ہی میں ہوتا ہے ناظرین مجھے یہ بتائیں اندھے کٹ کے تو چاپس یہ بلکل ٹھیک کا آپ نے یہ ناظرین یہ انڈرکٹ ہوتا ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے خاص طور پر اس کا جوسی سٹیک بنتا ہے افشا بہت دیر سے خاموش ہیں افشا مجھے لگتا ہے آپ کوئی نولیج ہی نہیں ہے خاص طور پر گوشت اور بقرید اور ان چیزوں سے زاہرے گھر میں قربانی ہوتی تو زاہرے لگنا پڑتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ کو خود کون سا گوشت پسند کرتے ہیں چکن مٹن بیف کیا کھاتی ہیں وہ جو ابھی بتایا انڈرکٹ تو وہ جو گوشت ہوتا ہے اور باربیکیو وغیرہ اس ٹائپ کے آئٹم مجھے دیکھ کے لگتا ہے ویجیٹیرین ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں اگر میں چکن مٹن بیف میں سے پوچھوں گا تو کیا چیز پسند ہے مٹن بیف آپ بتائیں اسی آپ کو کیا پسند ہے مجھے چکن پیلا بریانی کہتے ہیں کہ بیف کے علاوہ اچھی بنی نہیں سکتی اصل بریانی بیف سے بنتی ہے میں بیف بھی کھا لیتی ہوں اچھا میں وہ بنتی نہیں ہوں آپ نے بطلب اگر دستخان لگا مجھے یہ پسند نہیں میں سب کچھ کھا لیتی ہوں لیکن یہ کہ اگر آپ پسند پوچھتے ہیں تو پھر مجھے چکن کو زیادہ پریفر کرتی ہوں وائٹ میٹ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ناظرین جن کو چکن کھانی کی عادت پڑ جاتی ہے پھر مٹن یا بیف نہیں کھا سکتے پھوڑی سے خون کی سمیل آتی ہے یا جس کو اگر مٹن یا بیف کھانی کیاتا تو چکن نہیں کھایا مٹن نہیں کھا سکتے چکن روکھا لگتا ہے اگر آپ چھوٹا بکرا لیں اور ایسا بکرا نہ لیں جو پوری طرح بالگ تو پھر اس کے گوش میں سمیل نہیں ہوتی ادروائی مٹن میں سمیل ہوتی ہے یہ بھی آگو میں بتاؤں گا کہ کونسا جو اچھا بکرا ہوتا ہے جوенныйzگے لیں کھائت کھائتے ہیں بکرا ہوتے ہیں بڑے چھوٹے بکرے ان میں نہیں ہوتی جب قربانی کا جانور جب تک بالغ نہیں ہوتا اس لئے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتا تو جب آپ ایک بالغ جانور کا گوشت کھائیں گی خاص طور پر بکرے کا تو پھر اس میں سمیل ہوگی یا پھر اگر آپ بکری کا گوشت کھائیں گی تو اس میں سمیل نہیں ہوگی بکری کا گوشت ریلیٹیبلی چربی زیادہ ہوتی ہے بکری گوشت میں تھوڑا سوفت ہوتا ہے بکری کا گوشت ہوتا ہے جس طرح مرد مسکلر ہوتے ہیں اسی طرح نربکرا جو ہے وہ مسکلر ہوتا ہے زیادہ اس لئے اس کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے اندر چربی کم ہوتا ہے چربی اور ہڈی کم ہوتا ہے آشاء اللہ گوشت پہ آپ نے بڑا اچھے سے ڈپلوما کیا ہوا ہے یہ تو آج بکری کا دین ہے کسائیوں کی سوہت پہ لیے آج ایتھا دین ہے آج ایتھا دین ہے تو آج کے دن تو کسائیوں کی فریکر مشکلان سے problema!!!! اور ہمیں نہیں بتا ہے اور ہمیں ہمیں آپ سو хотیانے آج سا site ہیں اوہرو کریں گوشت واہ고 lot 100% ہاں گلتا ہے بہت خاص ہے ہے کررین ہیٹھا سو تکر Fifteen رانکا نہیں رانکا سلام نہیں یہاں گھلا آخری لطا ہے اس میں اچھی ہڈیاں ہونے چاہیے گھٹنے کی اس کے بعد وہ ہڈیاں اس میں ثابت ہوں موٹے موٹے پیسے ہوں نہیں تو اگر پوری راچ چڑھانا ہے اور اس میں ایک بارٹی پانیوی ڈالیں پائے زیادہ پوری راچ چڑھائے جاتے ٹھیک ہے میہاری پھر بھی تین ساڑھے تین گھنٹے میں تیار ہو جا پوری راچ چڑھائیں تو چولا بھی چلا جاہر سی بات ہے یہ بھی آپ کو آج ایک بات بتاو تو نورین اسے بھی پوچھنا چاہوں گا گوش تیز آج پہ اچھا گلتا ہے یا ہلکی آج پہ دھاک ہے اسے کے پانی میں زیادہ اچھا گلتا ہے اسٹیم میں جلدی کل جاتا ہے جلدی کل جاتا ہے اور بار بار چمچہ چلانے سے میری ساز کہتی بار بار چمچہ چلانے سے اس کی ایک خکمہ ہے اسٹیم دیولپ ہوتی ہے اس کو کور کر کے ہوتی ہے اگر یہ بڑے بڑے منہ کرتے ہیں ہرتا کھلا کہ کھان mold چکھنا نہیں چلا치öttے بیسکل ہوتا ہے کہ nunca ہنی کھل ساتھ تو SIM�� نہیں ڈ Incorٹا دیکھو ہوتا ہے اسٹیم خوکر میں کھانی میں ستا ساتھ کی طرف آپ کو کھانی میں سا شئید وقت ہوتا ہے دلاغ یہاں کہ میں یہاں ہوتے ہیں سب بھی جو ایک اچھا ہے تو برکات ہے اگر آپ کی نیتیں نہیں فکر پھر ایک اچھا ہے تو سیدہ تو ایٹھا تو اسے سرکتے ہیں وہ اگر آپ کو وہ بتا ہوتے ہیں منی ہےں چاہے ہیں جیسا ہے ، میں ایک جو ہے گارلک ریل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کو گربی ہے اس کو یہ پرینج برید ہے اس میں اپنے دنیا تو اس کو دیگنلڈ کرتی کر پکشا در دیگنی آگیا ہے اس کو ہر لگتاً کر کے پر بکر کر دوں گا انفیقتل کر دوں گا اور اس کو ابکر کر دوں گا اس میں کچھ مایو گارلک کے پر بکر کر دوں گا ایسی سیمی لگوں گی اور پارلی لگا کر دیں گا سپنکل کر دیں گا۔ سپنکل کر کے گاں گارلک کے گاڑی جی سیمال بید جی شروح پھر مچھ ویڈیو سپریٹ کر کے پھر اس کو بیک کر دوں گی اچھا چلی ٹھیکی رہنم یا ایک چھوڑا سب وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارا آپی خدمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں نا جائیے گا دیکھتے رہیے رائزنشائن پاکستان ڈاکر بولند اکپال رائز این شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے پر رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان جی ویئرز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں آسی آرشد ان سے بڑی اچھی چیزی باتیں ہو رہی ہیں افشا راشد ہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹی ایکسپرٹ ہیں میک اپ ایکسپرٹ ہیں باقرید میں خواتین کو خاص طور پر تیار کرنا ان کی تیاری میں مدد کرنا یہ بہت زبردست طریقی سے انجام دیتی رہی ہیں اس کے لاما ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کچن میں شیف نورین اور اسسسٹنٹ شیف فرا اور یہاں یہ بنا رہی ہیں ہم نے گارلک برد بنائی جا رہی ہے ہم نے گارلک برد بنائی جا رہی ہے صورت آرکار ہم نے اس میں بٹھل دیا unsalted 200g اور اس میں ہم نے پارسلے ڈالے ہیں چاپت 1 سے 1-2 tbps جی اور اولیو ویلے اس میں 1 tbps اور اس میں یہ ہے اور گارلک ہے گارلک پیس ڈال دے مہرام کا یا گارلک چاپ ڈال دے اور یہ خیلmat کے لئے چاپ ڈالے ہیں چیز جاaban کیلèn ایسی نیا میں پان میں ہم بانا رہا ہے کہ یہ سکتے ہیں دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں کنا دوسری طرف سے کچھ نہیں کرنا دوچی طرف سے کچھ نہیں کرنا کیونکہisms سے توسٹ hebben جے دن وقت تو یہ بس آنواز ہور عطا ہے تاکہ ہم یہ cayru مطلب جن��니 مطلب ہے یہ خاص طور پر ہیٹ کیا جائے گا ٹوست ہو جائے گی اور یہ اوپر سے اگر اس پر چیز رکھ دیں گے تو پھر یہ وہ چیز ملت ہو کے باقاعدہ سے چیز والے برید بن جائے گی گارلک برید و چیز سر گارلک برید و چیز زیادہ اچھی جو ہے وہ اوان ہوگی کہ وہ چاروں طرف سے جب اس کو ہیٹ ملے گی تو وہ چیز ملت ہوگی نا رویج اس میں نہیں ہوگی اچھا اس میں کون سی چیز یوز کی جاتی ہے ملت ہے یہ چیز بیر دلی ہے چیز بیر میں کیا جاتی ہے میں بھی اس چیز بھی 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 شکا ہے چیز اور پارمزان دونوں ہیں اپنے چیز بیر میں دون سر گئی آجا اب اس پر آپ چیز سپرکھل کریں گی اے ٹوست ہو جائے گی پانے پان میں اس کو میں ثوڑا سا لے دن کروں گی پھر یہ ہو جائے گی اوہو مت رگھ میں اس کو پھلو سکرے گی تو کار کروں گی تو اس کو 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 گور رگھ تو اس کو پھراک کروں گی ملتا ہے جو جن کے پاس اوان نہیں ہے تو وہ یہی چیز کھر سکتے ہیں ملتا ہے اس طرح کر سکتے ہیں نا؟ یا اگزاٹلی بس اس کو کھور کریں گی تو وہ خود ہی ملتے ہیں ہاں وہ خود ہی ملتے جائے گی چیک ہے اچھا بہت ہی امی لڈی ہے یہ بیلکل بڑی سفردست ہی لگ رہی ہے دیکھیں آپ یہ بیلکل بڑی سفردست ہی لگ رہی ہے نادلین موہ میں پانی آرہا ہے چیز پسند کرتے ہیں افشاپ نہیں کونسی چیز بہت کم ہاں کونسی چیز اچھا یہ اس کو لڈ کر دیا گیا ہے اور اچھا اور آج اس کو فل کر دیں گے تاکہ لائٹ کریں گے تھوڑا سا نیچے سے پھر یہ جل جائے گی نورمال میڈیم لو ہیٹ پر رکھیں گے تاکہ یہ اپنی ہیٹ میں جو نا ملت ہوگی ملت ہوگی آپ اس کے ہی باتے ہیں جنرے گے ہی تصالت ڈیئٹ نورمال بڑی نورمال بڑی ایسی چیز ہی اس لڈیئے کونسی چیز داکھے کونسی چیز بس میں پڑی تو داکھے کونسی چیز نورمال بڑی تو داکھے کونسی چیز داکھے کونسی چیز بہت پہنسی چیز نہیں ہے یہ چلفیں تو یہ تقرام بھی ہیں اس کی طرح لیموش کھڑی ہے اس نے لوگرڈہ کیا جب ہم نے خورت کے لئے اس کے لئے کیا جھو پر جھو پردید ہے سکے پرنیر کے لئے کیا جنگرڈ ہے ہم تلطے پردے کے لئے کیا جب سکتے ہیں تو تو اس کا چھوٹی چھوٹم چھوٹی سکتے ہیں آپ کو معقد کی دستج کے علم بھی بھی بھیکنی ہے تو سکتے ہیں اور سکتے ہیں توکای بھٹا ہمیں کیوں ریتی ہے تو سکتے ہیں اپنے چسر کے لیے بیتی ہے جو بیا ہے کلاسے ہی لیے وای بھائی کام کی بندی ہے مطلقہ کسی حکم ہے اسیہ کے لیے بندی ہے اچھی بات ہے سیکھنے کی process کبھی رکھتا نہیں ہے مجھے شکریہ مجھے ہر چیز کی نونی چاہیے جتنا ہے آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں ہر چیز کو سیکھیں یہ سوڑی کیوشپ کا ہی کام ہے بس آپ نے کان سے بیوٹیشن کی کورس کیا اور کیسے اس طرف آئیں بچپن سے جو ایک اسکلز ہوتی ہے بچے میں کیریٹیوٹی ہوتی ہے تو تھوڑی سی کریزی ٹائپ میں تھی مطلب اپنے اوپر ٹرائے کرنا تو پھر اس کے باقی میں نے سٹارٹ لیا ہینڈی کرافٹ وغیرہ سیکھے بیوٹیشن کورس کافی چھوٹی ایج سے یاد تو نہیں یہ کتنی ایج تھی لیکن بہت چھوٹی سی ایج سے میں نے سٹارٹ کیا تھا پھر وہاں سے پھر پروفیشنل ہی پھر ہم کورس کرتے رہے انٹرنیشنل لیول کے کورس کیے اس کے بعد پھر سالون کیا سارا کچھ ساری چیزیں مانیج کرتی رہی اور اب مطلب ایک پروپر پروفیشنل بیوٹیشن ہے آپ اور پاکستان بیوٹی آلائن سے بھی تعلق ہے آپ کا پاکستان بیوٹی آلائن سے پی بی اے سے تعلق ہے اس کی ممبر ہوں اور یہ ایک بہت بڑی ایسوسییشن ہے جس میں آل آور پاکستان کی بیوٹیشن ہیں اور ایک پروپر پروفیشنلی کام کو لے کے چل رہے ہیں یہ لوگوں اچھا ایک کام کو اس کو پروپر طریقے سے کیا جا رہا ہے اوکے تو یہ پاکستان بیوٹی آلائنس تمام بیوٹیشن کے ساتھ ہے یعنی ایک ان کی بیسیکلی آلائنس ہے پروسیجر ہے مطلب چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں پہلے ہماری ٹیم جاتی ہے سروے کرتی ہے کہ پروفیشنلی کوئی کام کر رہا ہے کہ نہیں ہر کسی کو ہم ایڈ نہیں کرتے بہت کم مطلب سیلیکٹیو ممبرز ہوتے ہیں لیکن سیلیکٹیو ممبرز ہی فائیف ہنڈر سے اباو ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی جو ایڈمن ہیں ماجبین سعود اور مونہ جے شاہستہ یہ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے لے کے چل رہے ہیں اچھا اس کو اچھے طریقے سے مانیج کر کے چل رہے ہیں تمام بیوٹیشنز میں انٹرنیشنل لیول کے کورس کرواتے ہیں ہم لڑکیوں کو آگے سے آگے ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے اچھے لیول کا کام ہو رہا ہے اچھا جی تو اب نورین کیا پوزیشن ہے یہ آپ نے کچھ اوون میں بھی ڈال دی تھی سر میں نے کچھ گالی اوون میں ڈال دی تھی بیک کرنے کے لیے کچھ پان بیک کر کے دکھا رہی ہوں اس کا شام کے پان بیک کریں اس کا چیز ہمارے کے لیے کچھ گکل رہے ہیں قید باک ہم سر میں کچھ گئے اگر کچھ گئے یہ کی کوئی نہ گئے اس کا چیز کی جب کچھ گئے آپ کے چیز ہمیں ڈال دکھا رہے ہیں اس کا چیز نے کچھ گئے اس کا实قcono کچھ گئے اپنوں کے چیز کی طرف کچھ گئے بہترانے کے لیے یہ آپ کو یہ بنام ہے وہ بیڈ ہے چیز یہ دن ہو چکی ہے بڑا زبردست اس کا لک ہے اور پیزنٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست ہے یہ ہماری جو آسیا یہ جو ہے نورین نے بڑی زبردست ہی ایک without cheese ہے آپ کے لئے اور باقی چیز والی ہیں میرے لئے اور افشا کے لئے کیوں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ موٹے ہو جائے ملتب آپ چاہ رہے ہیں پھر آپ چاہ رہے ہیں اچھے والے ٹھیک لگ رہے ہیں بڑی زبردست لگی دیکھنے میں میں نے کہا کہ چیز یمی ہر وہ چیز اچھی رکھتی جو ویٹ بڑھاتی ہے اللہ تعالی کی نیمتوں میں سے چیزیں دیکھ کے دل چاہتا ہے ویٹ نہیں بڑھے گا اگر ہم کھائیں کچھ نہیں بڑھے گا یہ چیز بھی میں سوچتا ہوں اچھا آپ چاہیں کہ آپ بھی یہاں آجیں تاکہ شوہم sign off آپ نے دیکھا کہ چیزیں بنائی بھی گئی خاص طور پر کلیجی بنائی گئی آپ دیکھ رہے ہوں گے مہران کے سپیشل کلیجی مسالے سے اور یہاں یہ جو گارلک بریڈ ہے یہ بھی ریڈی ہے ساتھ ساتھ یہ بغیر چیز والی جو انہیں یہ بھی ریڈی ہے بہت ایزی طریقہ تھا صرف مکن گارلک پارسلے تھوڑا سا یہ چیزیں ملا کے اس کو یہ خاص طور پر بریڈ بنائی گئی اس بریڈ سے آپ یہ کلیجی بھی کھا سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو نورین بہت اچھا لگا بہت سابردست بہت شکریہ یہ آپ نے یہ بیڈ اور یہ کلیجی اور یہ سکیور میں یہ ملک ہے یہ میلے گئی آپ کو بھی شکریہ آپ شاہر بھی پسند آیا ٹھیک ہے فرا آپ بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا اور ایت کا پیلا دن ہے بڑی بات ہے کہ لوگ اپنے گھر سے ٹائم نکال کے یہاں ہمارے پاس موجود ہیں یہ شو کرانے کے لئے خاص طور پر یہ جو مہران کی جانب سے مہران کی جانب سے کچھن سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیا آپ کا بہت بہت شکریہ سالویس پلیجر having you on the show بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے افشان آپ کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر آپ کی help رہتی آپ کی support رہتی ہے شو میں اس کے لئے بھی آپ کو میں special شکریہ دائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا خاص طور پر ریسیپی پسند آئی ہوگی اور ابھی اگر آپ نے کلیجی نہیں بنائی اپنی ریسیپی سے تو یہ جو ریسیپی آپ نے دیکھی ہے اس سے کلیجی ضرور ٹرائے کیجئے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو ایک نئے ٹچ کے طور پر یہ garlic bread بھی آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ بنائیے گا اور اگر اچھی بنے تو ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے آجیت کا پہلا دین اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ